السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام دارالافتہ دارالعلوم دیوبند انڈیا کی طرف سے علی مرزا پر فتوہ لگا کہ یہ شخص گمراہ ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کا جو لفظ ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے محمل کلمہ ہے یہ ذکر اللہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے بدعات ہے الحمدللہ ذکر کرنا چاہیے اس لیے یہ شخص جو ہے گمراہ شخص ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علی مرزا نے اس کا کیا جواب دیا کلپ نمبر ایٹین دیکھئے اللہ کو ماذا اللہ محمل کہتا ہے یار خدا کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ صرف اللہ نہ بولے آپ نبی الاسلام نے ایٹری بیوٹس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا نام لیا ہے کوئی ایک وظیفہ مجھے حضور کا دکھائیں جس میں صرف لفظ اللہ ہو میں کوئی اللہ کی توہین نہیں کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کوئی مکمل جملہ نہیں ہے یہ نام ہے جتاکہ آپ جملہ مکمل نہیں کریں گے عربی لنگویسٹی کے پوائنٹ آفیو سے میں بات کر رہا تھا اللہ صرف کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا دی الہ وہ جس کی پوجہ کی جائے لیکن یہ جملہ نہیں مکمل ہوا یہ نام ہے اللہ اکبر اب جملہ مکمل ہوا لہٰذا صرف یہ صوفیاء جو اللہ اللہ یہ کرتے ہیں یہ بدرت ہے ذکر کرنا اس طریقے سے اس نے پکڑ کے اس کے اللہ کی توہین بنا دیا ہے حدیث کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا اس کی جہالت سے پردہ اٹھاؤں کہ اتنا جاہل انسان ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ لفظ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کس ذات کا نام ہے اس کا مطلب ہوتا کیا ہے میں آپ کو کسی سننی کی کتاب سے نہیں دکھاتا بلکہ ایک گمراہ اور بددین کی لکھی ہوئی شرح سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو بھی پتا ہے کہ لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی اور اس کو پتا چال جائے گا کہ شرم آ جائے گی کہ ایک گمراہ کو بھی پتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا یہ دیکھئے شرح التحذیب اس شرح کے اندر لفظ اللہ کا مطلب لکھا ہوا ہے اس کی تعریف لکھی ہوئی حد رسمی بیان کی گئی ہے لکھا ہوا ہے اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے یعنی جس کا ہونا ضروری ہے المستجمی لجمعی صفات الکمال کہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود بھی ہے اور تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے یعنی تمام کوالٹیز کا مالک ہے اس ذات کا نام اللہ ہے یعنی گویا کہ جب آدمی اللہ کہتا ہے تو وہ ان تمام معنی کو سمیٹ کر ایک لفظ کے اندر تمام خوبیوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بڑا ذکر اللہ بھی ہے کوئی اور یہ شخص کہتا ہے یہ بدت ہے یہ ذکر ہی کوئی نہیں ہے محمد کلمہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے اچھا پھر اب آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں یہ کہتا ہے کسی حدیث میں ہے ہی نہیں میں چیلنج کرتا ہوں صوفیاء کو کہ کسی حدیث میں اللہ اللہ کرنے کا ہے ہی کوئی ذکر تو میں کہتا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کو البانی نے صحیح کہا سنو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جگ تک زمین میں اللہ اللہ کہنا نہ کہا جائے مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین کے اندر اللہ اللہ کہنا ختم ہو جائے گا مطلب کیا نکلا کہ قیامت تک سارے لوگ اللہ اللہ کرتے رہیں گے ذکر اللہ کرتے رہیں گے اور علی مرزا کہتا ہے کہ حدیث میں آئی کوئی نہیں ہے اچھا پھر یہ اس نے حدیث خود بیان بھی کی ہے اور اس کا اپنی طرف سے محدث بنا ہے اور اس کا مانا پتا کیا بیان کیا ہے کہتا ہے یہ نبی علیہ السلام نے محاورتا کہہ دیا یہ ہوتا ہے اس زمانے کے محدثین کا حال اپنی طرف سے محدث بنا ہوا ہے حدیث میں تو واضح الفاظ ہیں کوئی اس میں تعویل کی حاجتی کوئی نہیں ہے کوئی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ اس میں اپنی تعویلیں بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے مراد یہ ہو سکتا کہ شریعت اس وقت تک شریعت کی بات ہے کہ شریعت پر لوگ چلتے رہیں گے پھر جو ہے بات میں قیامت آ جائے گی جب ختم ہو جائیں یہ معنی ہے یہ معنی مراد لے سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سریع الفاظ کو بھی چھوڑ دیا ہے سریع سے تو آپ باغ ہی نہیں سکتے یہ تو بالکل اس میں سراحت موجود ہے اللہ اللہ کہنے کی تو یہ لوگوں اس کی جہالت کو دیکھ لو اور حدیثوں پر یہ کتنا اپنی طرف سے جھوٹ بولتا رہتا ہے خدا رہا اس آدمی سے اللہ کی پناہ مانگیں